بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاک رب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباز رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا کے رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے چکن بروسٹ چکن بروسٹ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر آکر کوکنگ پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ایک عدد ہم نے لیا ہے کھولا بول اور اس میں ایک کپ ہم پانی آئٹ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم اپنے سپائسیز آئٹ کریں گے گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ چاٹ کا مسالہ آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ اور اب ہم آئٹ کر لیں گے آدھا چمچ لال میچ کا پاورڈر کالی میچ کا پاورڈر بھی ہم آدھا چمچ استعمال کریں گے مام سپائسیز آئٹ کرنے کے بعد ہم آئٹ کر لیں گے آدھا چاٹ کا پاورڈر اور اب ہم سرکا دو چائے کا چمچ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہم آئٹ چیری سوس کو تقریباً آدھا کپ ایڈ کر لیں گے تمام سپائسیز آئٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے تمام چیگوں کو مکس کر لیں گے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اپنا چکن جو ہے وہ چکن برسٹ اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح کٹ لگا لیے ہیں تمام چیزوں کو سپائسیز کے اندر اچھی طرح سے ہم ڈپ کر لیں گے اور ان کو مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جہاں جو ہیں سارے چکن پہ اچھی طرح سے لگ جائیں اور اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ہمارے جو سپائسیز ہیں وہ چکن کے اندر تک اچھی طرح سے جذب ہو جائیں دو گھنٹے کے بعد انشاءاللہ باقی کا پروسیزر کمپلیٹ کریں گے ایک کپ ہم نے دہی لے لیا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے ایک بول میں اچھی طرح سے دہی کو پھینٹ لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ہٹ کر کے اس کو کاری سی لسی کی شیپ میں ہم لے جائیں گے دہی کو زیادہ پکلا بلکل نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی گاڑی سی لسی جو ہے وہ ہم نے ریڈے کر لی ہے اب ہم نے لے لیا ہے ایک بول اس میں ہم نے چار سے پانچ چمت جو ہے وہ پورن فلور یعنی کہ مکعی کاٹا اڈ کر لیا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے آم روٹیوں والا آٹا یندم کا آٹا تقریباً دو کپ ایڈ کر لیں گے اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے لارمچ کا پاورڈر ایک کھول چمچ پار کر اسمال کریں گے آدھا چمچ ہم نمک ایڈ کریں گے مکس کار لیں گے اس کو اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے کوکنگ پاورڈر پھر چائے کا چمچ کوکنگ چوڑا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا کوکنگ پاورڈر استعمال کرنا ہے اس سے جو ہے یہ ہمارا چکن بہت ہی کرسپی بنے گا اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کار لیں گے چکن کا ہم ایک ایک پیس جو ہے اس کو اچھی طرح سے اپنا جو ہم نے دہی پھیڑ کے رکھا تھا اس میں ہم اس کو ڈپ کار لیں گے دہی کی جگہ ہم انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دو یا تین انڈے لے لیں ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور دہی کی جگہ آپ انڈے میں بھی پھینٹ کر کے اپنا چکن کا بروس جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں لیکن اس سے دہی سے جو ہے وہ بہت ہی اچھا فریور آتا ہے اور یہ ایک ڈیفرنسی ریسپی بن جاتے ہیں ایکسٹر دہی جو ہے اس کو ہم نچوڑ لیں گے اب ہم آٹے میں اس کو راکھ کے آٹا اس کے اوپر لگائیں گے اور اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہیں اس کو آٹے کی لے لگا لیں گے جب تک کہ ہمارا چکن جو ہے یہ پھوشک نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو پریس کرتے ہوئے اس کے اوپر آٹا جو ہے وہ لگا لیں گے ایکسٹر آٹا جو ہے اس کو ہم جھاڑ لیں گے اسی طرح باقی کے کسی کو بھی ہم آٹا لگا کر تیار کر لیں گے اب ہم ان کو پھرائی کر لیں گے کوکنگ آئل ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنا چکن جو ہے اس کو پھرائی کریں گے کوکنگ آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ ہم نے چکن جو ہے اس کو اچھی طرح سے پھرائی کر لینا ہے چھے سے سات منٹ ایک سائٹ پہ اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے اور تب تک ہم اس کو پھرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن کلر میں نہ آ جائے آپ اس ریسپی کو افتاری میں ضرور پھرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدہ طرح پہتا ہے اندر سے بے کل جوسی اور اوپر سے بہت ہی کرسپی تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ ہم نے لو میڈیم پہ اس کو فرائی کر لیا ہے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم جو پاکی کے ہمارے چکن کے پیس ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے اور چکن ہمارا فرائی کر لیں بھی اندر سے اچھی طرح پاک چکن ہمارا بھر میں جائے اس کو بھی ہم احتیاط کے ساتھ نکال لیں گے اور ساتھ ہم فرائے کر لیں گے پوٹیٹو چپس ہنگر چپس جسے ہم نے فروزن لی ہے آپ گھر میں بھی آلو کی بنا کے اس کو فرائے کر سکتے ہیں بروز کے ساتھ چپس جو ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹیس دیتی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ہماری ریسپیز کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا حال ضرور کیا کریں چپس بھی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم ڈیش آٹ کریں گے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار بہت ہی کریسپی چکن بروسٹ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو گئی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ انشاءاللہ پھر لوڑ کر آئیں گے ایک آسان مزیدار اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ